بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آغتیم سہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب تنل ناظرین میں بڑی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سپریم کورٹ میں آج انتہائی اہم فیصلے کی سما تھی اور جو سپریم کورٹ سے توقع کی جاری تھی دو چفتے سے سب کی بہادری کو دیکھتے ہو توقع کی جاری تھی وہ معاملہ بالکل اس کے بارکس نکلا اب کل جب میں نے ویلاگ میں بات کی میں نے کہا مجھے جب یہ وہ قدمات ڈی لسٹ کیے گئے ہیں تو نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ جو ڈی لسٹ ہونا ہے یہ کسی قیامت کا پیش خیمہ ہے آج جب چیف جسٹس صاحب آئے اور اپنے آگ کی چیمبر میں پندرہ منٹ جو ہے وہ عدالت میں آئے اور پندرہ منٹ بعد جو ہے فیصلے کو فیصلہ وحفوظ کرنے کے بعد کہا جی ہم اس میں فورس نہیں کر سکتے مذاکرات کرنا سیاستدانوں کا کام ہے لہذا سیاستدان باہر بیٹھ کے حال کریں ہم ایک مناسب فیصلہ لکھیں گے چیف جسٹس صاحب کے آج کے رویے میں جتنی نرمی تھی جتنی فلیکسیبیلٹی تھی جتنی لچک تھی پچھلے پورے ڈیڈ ڈیڈ دو مہا کے اس مقدمے کی پیشیوں اور الیکشن کے حوالے سے جو بار بار سماتے ہوتی نہیں اسے بالکل اُلڑ تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پر کوئی پریشر ہے یا چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ کہا گیا یہاں کئی ایسا تو نہیں کہ معاملہ یہاں بھی جو ہے ویڈیو آڈیو ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کو وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے اس فیصلے کی توقع نہیں کی جاری تھی کل رات تک صحافیوں کا یہ خیال تھا کہ وزیراعظم کو گرفتار کر لیا جائے گا کابینہ نہل کر دی جائے گی اور نئی الیکشن کی تاریخ دے دی جائے گی میں نے بھی کل وہاں ایک ویلاگ میں یہی بات کی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چاہے چند منٹ کے لیے چند سیکنڈ کے لیے لیکن پرائیم منسٹر کو اہل کیا جائے گا اور چند سیکنڈ کی سزا جو ہے وہ عدالت کے اندر ان کو دی جائے گی اور نئی الیکشن کا اعلان کر دی جائے گا لیکن معاملہ یہاں انتہائی اُلٹ ہوا جیسے سب آتے ہیں اور انتہائی خاموشی کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے اٹھا کے سیستدانوں کی کورٹ کی جیب میں پھینکتے ہیں اور اس کے بعد اخت کے چلے جاتے ہیں تو بہرحال اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے جہاں وزیراعظم صاحب دوبارہ مذاکرات کرنے کے بجائے مزید اترمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پچھلا حساب دینا ہوگا خان صاحب آئیں ہمیں اٹھارہ سے لے کا تک حساب دیں پھر اس کے بعد ہم الیکشن کریں گے ہمیں بتائیں کہ آصف زرداری کی بہن کو جیل میں کیوں ڈالا ہماری بیٹیوں کو جیل میں کیوں ڈالا مقدمات ہم پہ کیوں کیے یعنی دوبارہ وہی گردان جو ہے وہ پڑی جا رہی ہے جو پہلے الیکشن سے بچنے کے لیے پڑی جا رہی تھی اس کے بعد آزم نظری طرر کا آپ خطاب دیکھ لیں اس کے بعد جو بھی آج صورتحال آپ قومی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں ہٹ دھرمی اسی جگہ پر موجود ہے دوسری چانب چیئرمن سینر جو ہے ان کے پاس چار چار نام بجوائیں گے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا وفد جو ہے شاہ مدکوریش اصد عمر اور فوا چودری وغیرہ وہ جو علی زفر وغیرہ وہ آج اس پاکستان طریقہ انصاف کو ککے اب جو ہے ڈیلیکیشن کے طور پر جو ہے وہ گئے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کہ آیا الیکشن جو ہے وہ ایک تاریخ پر ہو تو زیادہ بہتر ہیں سپریم کورڈ میں بھی بار بار پنجاب کے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے لیکن صورتحال تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ پنجاب میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہاں کیپیکی میں انتخاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا جنرل انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے آج جب سپریم کورڈ میں ایک مقدمہ زیر سمات آیا تو وہاں ایک ہی بات کی کہ جنرل انتخابات کب ہو رہے ہیں مذاقرات کون کروا رہا ہے کون کرنے جا رہا ہے کون سی پارٹی متفق ہے کون سی نہیں متفق اس میں کہا گا جی پہلے مولانا فضل الرمان متفق نہیں تھے ہم متفق ہیں لہذا ہم مذاکرات چاہتے ہیں میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر مذاکرات اگر یہ پری ڈی ایم جو ہے جو اتحادی حکمران جماعت ہے اگر یہ واقعہ دن انتخابات چاہتی ہے تو تاریخ دینے میں اس میں مزائکہ کیا ہے آپ دو مہنے تاریخ لیٹ دے دیں آپ جولائی میں نہیں کروانا چاہتے آپ اگست ستمبر کی تاریخ دے دیں اگر آپ جولائی اور اگست ستمبر کی بھی تاریخ دینے اگر آپ دو مہینے بھی فلیکسیبیلٹی شو نہیں کر رہے کہ اکتوبر میں ٹینڈور ختم ہو رہا ہے تو آپ اکتوبر کی بجائے اس کو اگست میں ختم کر لیں ستمبر میں ختم کر لیں اگر آپ ایک دو مہینے کا بھی ملکی مفاد کی خاطر رسک نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سنسیر ہی نہیں ہیں الیکشن کروانے کے آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جو اس کی میاد ہے اسمبلی کی اس کو اکسٹینٹ کیا جائے اور آگیاں نکلے جائے یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کابینہ کے اندر کہ اگر چیو جسٹس صاحب ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو ہم اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے ان کو عدیسی ہٹا دیں گے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف توہینے عدالت کرتے ہیں پھر عدالت سے ٹکر لیتے ہیں اور جو فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو آپ اگزیکٹیو پرائم میریسٹر کے اگزیکٹیو آرڈر کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس لے گے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں لہذا آج اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا گیا تقریباً دو سو میمبران موجود تھے اور شباہ شریف صاحب کو انہوں نے دوبارہ وضیعہ منتخب کر لیا یعنی بات وہی ہے اندھو میں کانا راچہ ارطال تو یہی ہے کہ بھئی اپنے ہی لوگ بیٹھیں اپنے ہی لوگ فیصلہ کر رہی ہیں اور جس طرح کل پاکستان طریقہ انصاف کے ممبران کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے بند کیے گئے کسی شرمناک بات ہے کیا وہ قومی اسمبلی کے میمبرز نہیں ہیں کیا وہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے تو کس حق کے تحت ان کے لیے دروازے بند کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے اگر وہ اسمبلی میں آتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کی بن سکتا صورتحال شور شرابہ ہوتا آنگا ہمارا ہی ہوتی اور معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوتا بہرحال چیف جسٹس صاحب کا آج کا فیصلہ بہت مایوس کن ہے اور دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہوتا ہے ہمیں عالی عدلیہ سے بہت توقعات ہیں اور اگر آئین خود ہی توڑنا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ حالات کسی اچھی ڈگر پر چل سکتے ہیں اور ہمیں سجیدکی کے ساتھ عدالت کو بھی اور اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے کہ آئین توڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا صورتحال کیا بنانی ہے بہرحال آج کے دن تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا عمر عطاب بندیال صاحب کا جو کردار ہے وہ بڑا مصبت رہا ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے آئین اور قرآنوں کے ساتھ لیکن چیف جسٹس صاحب کل بیمار ہوئے بیماری کے بارے میں بھی صحافیوں کی پیشن گویا یہ ہے کہ بیمار نہیں تھے بیمار کیے گئے اور آج صورتحال بھی ایسی نظر آ رہی ہیں بہرحال ہم چیف صاحب جسٹس صاحب کے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں مصحید یابی کی زندگی عطا فرمائے اور وہ کسی طرح حق کے لیے لڑتے رہیں اور کسی متفقہ کیونکہ مکننہ اور عدلیہ نے مل کے فیصلے کرنے ہیں اور اگر یہ دونوں متحد نہیں ہیں تو حالات جو ہیں وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں بہرحال آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ پھر کسی ویلاگ میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ